بولا لو پھر مجھے شاہ بہر و برمدینی میں مجھے انوان دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام قرآنِ صفات کے آئینے میں اور موجودہ زمانے میں اس سے کچھ سبق ابراہیم علیہ السلام کے جو تعرف اس آئین آیات میں کرایا گیا ہے اس میں سب سے پہلے فرمائے گا ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں خود ایک انجمن تھے کانتا بہت فرما بردار شکر بزار ہنیفا حق کے راستے میں بلکل سیدھے اللہ کے سلسلے میں بلکل سیدھے راستے پر چلنے والے اس میں کسی علومت و لائم کی پرواہ نہیں کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے جندی کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ وہ توحید کے لئے اپنے گھر والوں سے لڑ گئے اپنے معاشرے سے لڑ گئے بخت کے بادشاہ سے مقابلہ کر بیٹھے لیکن انہوں نے توحید وہ مشرقوں پر سنید ہیں شرق سے انہیں جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے پورے زندگی کا دور اسی سے شروع ہوتا ہے شرق خلاف ان کی بغاوت اپنے والد کے سامنے کہا کہ اببہ جان ان کی کیوں عبادت کرتے ہو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کچھ مدد کرتے ہیں ان کی کئی کچھ بھی عبادت کرتے ہو معاشرے میں بات آئی تو معاشرے سے لڑ گئے کہا یہ البتوں کو خود ہی تراشتے ہو اور خود ہی پوچھتے ہو میں سمجھاؤں گا کسی دیکھ ایک دنوں نے سمجھایا اور بوت خانے میں پہنچ گئے لمبی گفتگو ہے سب لوگ گئے تھے میلے ٹھیلے میں عبارہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے اور وہ پہنچ گئے اس بہانے سے بوت خانے میں اور جا گئے تمام بوتوں کو توڑ ڈالا بلے بوت کو چھوڑ دیا اور اس کی گردن میں وہ کلحری لٹکا دی اب جب لوگ آئے اپنے میلے ٹھیلوں کے بعد جو میلے ٹھیلے کے دن ہوتے ہیں وہ یہ ان کی پوجہ پاتھ کے دن بھی ہوا کرتے ہیں اب جب وہ آئے وہ میلے ٹھیلے سے پوجہ کرنے کے لئے انہوں نے دیکھا ارے یہ کیا ہوا ہمارے منفع اللہ حضابی آلہتنا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا کس نے کہا وہ ابراہیم ہے وہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے یعنی اسلام نے عقلی طور پر ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ابن اسلام اسے لے کر آئے اور ان لوگوں کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا تم نے کیا یہ وہ لے ارے یہ مجرم سامنے کھلا ہوا ہے سامنے کھلا ہوا ہے دیکھو رنگے ہاتھوں پکلو اسے اب وہ جانتے تھے کہ وہی تو کچھ نہیں کرتے تھے اچھے کم سے کم یہ بتا دے اگر میں اپنے ساتھیوں کو نہیں بچا سکا تو کم سے کم یہ بتلا دے کہ کس نے کیا ہے یہ سب لوگ اسی طرح دنگ رہ گئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بتا نہیں سکتے انہیں کوئی بھی توڑ جائے مار جائے اس کی تو بھی عبادت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام توحید کے بلے علم بڑھتا ہر وقت وقت کے بادشاہ کے سامنے ہوں جنہوں نے پیش کیا گیا بادشاہ سے بھیل گئے اور کہا میں اس رف کو مانتا ہوں جو مردے کو زندہ کرتا ہے زندہ کو مردہ کرتا ہے بادشاہ نے بے اوقف یہ کی کہا کہا ارے زندہ کو مردہ میں بھی کرتا ہوں اور مردے کو زندہ میں بھی کرتا ہوں ایک شخص کو فانسی کے سزا ہو گئی تھی اسے بلایا اور کہا لو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں میں نے دیکھو مردے کو زندہ کر دیا ایک شخص بے خصول کھلا ہوا تھا اسے فانسی دے دی اسے زندہ کو مردہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس بے اوقف کو کیا سمجھایا جائے یہ تو زندہ ہی تھا تو نے کیا زندہ کیا ابراہم علیہ السلام نے سورج کو مرشق سے لاتا آپ مغرش چلے کے آئیے اور جب کچھ نہیں ہوتا تو کشانی کھمبہ بلی کھمبہ نوچے تو انہاں آگ میں ڈالنے لگے اللہ تعالیٰ نے انہاں آگ سے محفوظ فرمایا جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام نے دکھا وہ دیکھا تارے کو دیکھا یہ میرا رب ہے اس کے بعد چاند نکل آیا یہ میرا رب ہے اس کے بعد سورج یہ بولا ہے یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے ابراہیم علیہ السلام کہ ہمیں آج اور سبق ملتا ہے آج ہم بھی پچاس سال سے اس ملک کا اندر ہی کر رہے ہیں یہ اگلے پاس سال بات یہ بچا لے گا یہ تارے تارے کو ہم نے بلا لیا اس کی بھی کچھو ڈوب گیا اگلیکشن میں دوسرے کو پہلے لیا یہ بلا ہے اس کی بھی کچھو ڈوب گیا اگلیکشن میں یہ تارے کی بھی حققتی چاند کی بھی حققتی سورج کی بھی حققتی اس سے نکل کر ہم آئیں اللہ کے اوپر آئے اللہ کرنے والا ہے اللہ مارنے والا ہے سب کچھ اللہ کرنے والا ہے آج ہم کتنے سے امید لگائے بٹھی ہوئے کتنے غیر اللہ سے کتنے امید لگائے بٹھی ہوئے ہر وقت ہم شرک ہیں ابراہیم علیہ السلام شرکیں اتنے سخلاتیں عجیب و غریب بات ہم اور آپ ذرا سے مسلمان ہو جائیں پاس وقتی نماز پڑھ لے لگیں اپنے پر اتنے مغن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اندر شرک ہو جائے گا ہمارے اندر گھر میں بیدات آ جائیں گی ہمارے اندر سمات آ جائیں گی اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے وَجْلُمْ نِوَ مَنِيَا النَّابُدُ الْإِسْلَامِ اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بُتْ پرستی سے بچا لی جیگا یہ نہیں کہا ہر شرک آسکر سے بچا لی جیگا یہ نہیں کہا ہر شرک آسکر سے بچا لی جیگا توحید اللہ کو ماننو ایک اللہ کرنے والا ہے اس کا لعبہ کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا صرف ایک اللہ کر سکتا ہے جو گر بھی کر سکتا ایک اللہ کر سکتا آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک دعا پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا عجیب و غریب دعا ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں آج بھی وہ دعا جو ہے ایمان کو تعدہ کرنے کے لیے ہے آج بھی جو اپنے بیٹے اسمائیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو مکرمہ کے جائے گا چھوڑا وہاں بیا بگر زمین تھی وہاں پر کچھ نہ دانا نہ پانی کچھ نہیں تھا لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ ایک دم سے وہاں سے چل پڑے بیوی کو یہ بھی نہیں سمجھایا کہ میں جا رہا ہوں تم اپنے خیال لکھنا بچے کا خیال لکھنا جب چلی ہے تو حاجرہ پوچھا خیریت ہے کہاں جا رہا ہیں کہاں جا رہا ہیں اندھے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہاں رب کا حکم ہے تو صرف صرف ہلایا کہ ہاں رب کا حکم ہے جائیے ازن اللہ ازناللہ ہو بھی آپ پھر حال اللہ ہمیں بھی زائے نہیں کرے گا آپ چلے جائیے جب پہال کے عالم پہنچے بچے اور بیوی نظر سے غائب ہو گئے تو پھر ایک عمرین علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من زورتی بیوات انگئے ذرین دیبیتی کل محرم ربنا علیکم السلات عجیب و غریب دعا ہے عجیب و غریب دعا mentioned نماز یہاں سے قائم ہوگی نماز کا قائم کرنا اپنی نماز پڑھنے کو نماز کا قائم کرنا نہیں کہتے نماز کا قائم کرنا مسجد کا انتظام کرنا امام کا انتظام کرنا خوش آمد کر کر کے لوگوں کو لانا یہ ہے قیامت سلات ورنہ نماز تو وہاں پر ہی پڑھ سکتے باب ان سے قلدان سے آئے تھے ربنا علی قبض سلات تاکہ یہ نماز قائم کرے اور جب یہ نماز قائم کرنے پھر اس کے بعد کیا اے اللہ لوگ کے دلے نر کو پھیڑ دینا آج دعا کی قبولیت عمرہ علیہ السلام کے دیکھیں پوری دنیا میں کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل بیت اللہ ساٹھ کا ہوا نہیں ہو کم موقع ملے اور کم وہاں پر جائیں اور آخر میں ایک جملہ کہتی ہے عمرہ علیہ السلام نے ورزو قالو میرے سمرات اے اللہ یہ تو نماز قائم کریں گے اور آپ انہیں پھل فروٹ کھلا دینا پھل فروٹ کھلا دینا اے اللہ انہیں پھل فروٹ کھلا دینا پھل فروٹ کھلا دینا افو آج آپ جا کے دیکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ اتنا پھل فروٹ کھلا دینا پاکستان کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے مدینہ مدبرہ میں مالٹہ کھا رہے تھے کہتے ہیں مانے ہمارے پاکستان کا مالٹہ پاکستان میں نہیں ملتا ہے یہاں پر ملتا ہے یہاں پر ملتا ہے کم من قریت ان کانت آن ملتا ہے ریاضی ہے جس کو ہے رکھتن ان کے مال کتنے علاقے سے پوری دنیا کر رسک اندر کو کھچا چلا آرہا کھچا چلا کیو؟ ابن عیلہ السلام نے دعا مانگی تھی انہیں پھل فروٹ کھلا دینا ابن عیلہ السلام نے یہ نہیں کہا یہاں پہ خوب چینکاری کر دینا خوب حریالی کر دینا خوب حریالی کر دینا نہیں ابن عیلہ السلام کی توید اسمہ آئی کہتی وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں کھلانے کے لیے یہاں پر پیدا کرنے کا محتاج نہیں ہے انہیں خوب فل فروٹ کھلا دینا زندگی کا تازہ تازہ بتاتا ہوں مدینہ مروپرہ کی بندی میں بھوم رہا تھا میرے ساتھ ایک صاحب اور تھے لکھنوں کے ہی وسیم چار ریال کی ایک کلو مولی اور چار ریال کی چھائی کلو کے امگور کی پیٹی اور امگور بھی کون سا ہم یہاں پر امگور جب بیشتے ہیں تو لوگ آواز لگاتے ہیں چمن والا تو ہم سوچے کرتے ہیں چمن میں باغ میں امگور ہوتا ہے معلوم ہے چمن افغانستان میں ایک شہر ہے وہاں کا سب سے بڑیا امگور یہاں تو صرف جھونٹے نعرے لگاتے ہیں آوازیں لگاتے ہیں کہ چمن والا انہوں نے زندی میں دیکھا نہیں ہوگا چمن کا امگور وہاں پر وہ چمن والا امگور چار ریال کی ایک کلو مولی اور چار ریال کی چھائی کلو کے امگور کی پیٹی چار ریال کی ایک کلو مولی اور چار ریال کی چھائی کلو مولی کیوں ابرہیم السلام دب آگے تھے فل فروٹ کھلا دے انہاں گاجر مولی کے لئے دعوانے مگور بھان گئی تھی فل پروٹ کھلا رہے ہیں دوستو ابراہیم علیہ السلام آج بھی ہو ابراہیم سہیما پیدا آپ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا دوستو یاد رکھو ایک اللہ ایک اللہ کر سکتا ہے وقت کی نمروت کچھ نہیں کر سکتے بغی بغی طاقت کچھ نہیں کر سکتے معاشر کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی کر سکتا ہے تو ایک اللہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہر وقت ہر حالات میں اپنے معبودود حقیق سے اللہ لگانے کی توفیر اسی فرمائے سب سے بھیل گئے کوئی غم نہیں ساری خدای مخالف کافی اگر یہ خدا میرے لئے ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے آپ کے لئے پیغام تھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں حمال کرنے کی توفیر اسی فرمائے